بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی جن کی مرات نہیں ہے اللہ قیم نے بھی اپنے خزان سننے کو صالح اور ان کی آنکھوں کو کھلنے بھائی جانب سے ایک مختصر اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج کی سویڈیو واللہ اکپاکی فضل کرم سے ایک ایسا عامل میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ میہ بیوی کے بیچ میں محبت ایسے جوڑے ہوتے ہیں جن کے بیچ میں شروعی سے لرائیں جھگڑی شروع ہو جاتے ہیں یا ان کے بیچ میں کوئی شیطانی عمر دخل ہوتا ہے تو جس یا کسی کا خاصد ہوتا ہے یا کسی کا جادو ہوتا ہے یا نظر ابت ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلے کریٹ ہوتے ہیں حالانکہ اللہ کریم نے ہر جوڑے میں بہت محبت رکھی ہوتی ہے ہر میہ ہر بیوی جو ہے جب یہ سنت طریقے پہ ان کا ملاف ہوتا ہے سنت طریقے سے یہ ایک دوسرے سے تعلق جوڑتے ہیں تو میرے بھائیوں کو دوتو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ بیچ میں علفت نہ ہو ہر عمل میں علفت ہر عمل میں محبت تب ہوتی ہے میہ بیوی کے ہر عمل میں جب ان میں اخلاص ہو اور جب یہ مسئلہ سن کے سنت طریقے کے مطابق تو اس کے ایک آر جو اس کو پرفرم کرتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے تو میرے بھائیوں کو دوستو میہ بیوی جو ہوتے ہیں یہ ایک ہی کشتی کے سوار ہوتے ہیں یہ بندن جو ہوتا ہے یہ موت تک جڑا ہوتا ہے اللہ کا حکم ہے اور محمد صلی اللہ کا سنت طریقہ ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے یہ شہر کے حکامات کی پابند ہوتی ہے اور یہ بعد اس طرح میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرد جو ہے شہر جو ہے یہ بیوی کے لئے مجازی پولا ہے تو میرے بھائیوں کو دوستو میہ کا اپنی عورت پہ بہت زیادہ حق ہے جیسے کہ اسی طرح عورت کا بھی آپ کے اوپر مرد کے اوپر حق ہے تو ہمیں یہ لازم ملزوم ہے دونوں کو بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے بہت محبت کے ساتھ دونوں کے ساتھ جھوڑ کے آگے چلنا ہوتا ہے کیونکہ آگے اللہ پاک کے فیل کرم سے آپ کی خوشیاں میں اضافہ اللہ پاک جب پیدا کرتے ہیں یعنی جب آپ کو اولاد ملتی ہے وہ اولاد جب آپ کو پیار دیتی ہے اور آپ انہیں پیار دیتے ہیں آپ پھر اسی آس پر پڑھتے ہیں بڑھتے ہیں آپ کی زندگی حضرتی ہے مہمار ہوگا کامیاب ہوگا ڈاکٹر انجینر پلاک پیلٹ یا جو بھی ہے یا دنیا کی کسی اور اچھے سی شعبے میں انہیں اکٹیویٹیز کو یہ جو ہنا منٹینڈ رکھے گا تو اسی آس سے ہر مہباب اپنے اولاد کو جو ہنا پالتی ہے اور پھر بڑی بڑی جو آس ہوتی ہے یہ ہوتی کہ موقع کے بعد جو انہیں کے لئے بہت بڑا سبکے جاری ہوتا ہے تو میرے بھائیوں کو دوستو یہ سارے خوششیں ہوتی ہیں تو اگر اس کے بیچ میں خوزانہ خاصتہ کوئی حسدی عمل شروع ہو جائے یا بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا میاں بی بی کے بیچ میں آ جائے اور وہ لڑائی جھگڑا شیطان اس میں اتنا عمل دخل کرتا ہے اتنے اس میں انٹرفیرنس کرتا ہے کہ وہ اس کو اتنا بڑا چلا کے پیش کرتا ہے جس سے کافی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں اور میاں بی بی کے پکے بندن میں دھرار جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات ہمیں بچائے ہمیشہ درگزر کرتے رہیں ایک دستے کے احترام کرتے رہیں میاں بی بی کے احترام کریں اور بی بی جو ہے میاں کے احترام کریں اور میں نے جیسے کہا کہ ایک ہی کشتی کا سوار ہے تو اگر آپ اس کشتی میں دونوں جب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں جو بھی کوئی چھڑے چھڑے کرے گا تو ظاہر ہے کشتی پھڑ جائے گی اس میں سراح ہوگا تو پانی آ جائے گا اور پھر ڈوب جائے گی دونوں دونوں جو نیکن میں بھی دونوں ڈوب جائیں گے اس وجہ سے اس ڈوبنے سے بچنے کیلئے پھر کشتی کو آپ لوگوں نے اینڈ تک لے کے جانا ہے اور وہ کس طرح اللہ پاک سے مانگتے ہوئے اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہوئے اور وہ عمل کشی ہوئے ہیں کہ بعد نماز عشاء میاں بیوی کے لئے اور بیوی میاں کے لئے اکتالیس بار رسول کوسر پڑھ کر دعا کریں کیلکہ اکتالیس بار رسول کوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دونوں قابل رشت محبت میں منسلک اور ہم خیال ہوئے ہیں جس بات ہو جائیں گے گھر کی فضا کو سکون ہو جائے گی صدق دل اور کامل یقین کے ساتھ دعا کریں دیکھیں انشاءاللہ کامیاء ہوں گے میرے بھائیوں جو لوگ اس نیت کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں کہ میں اور میری بیوی کے بیچ میں محبت پیدا ہو ہماری اولاد کی صحیح پروان چڑھے ہماری اولاد جو ہمارے لئے سب کے جاریہ ہو اور اللہ سبحاندلہ اللہ حکم پورا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ پورا ہو تو میرے بھائی بزرگو دوستو قطعہ ہم کے بیچ میں پھر دران نہیں آتی وہ جوڑا ہمیشہ چلتا ہے جب ایک دوسرے کا احترام ہو تو اسی محبت کو بڑھانے کیلئے محبت کو زیادہ پیدا کرنے کیلئے تو اس عمل میں تھوڑی سی شیری نہیں بڑھانیں شیری نہیں یہ ہے کہ جب ہی آپ اس عمل کو پرفارم کریں ہارے شاکر نماز کے بعد فورٹی ون دفعہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کر آپ لوگ انہیں فورٹی ون دفعہ جب اس عمل کرنا ہے تو ساتھ میں کوئی جلیبی کوئی مٹھی چینی پجور یا کوئی اور ایسے کوئی سفیرس جو ہے جو مٹھا ہو ساتھ میں کسٹڈ لینے یا کوئی حلوہ لے لیں یا کوئی اور ایسے کوئی پیڑے لے لیں پیڑے لیں تو یہ چیزیں آپ لوگ اس پر مٹھاز پر دم کر کے میاں بیوی کو کھلائیں بیوی جو ہے میاں کو کھلائیں انشاءاللہ بہت زبردست حکون ملے گا امید ہے کہ آپ لوگ آپ کوئی ویڈیو بہت اچھی لگیں کیونکہ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ ان کے ڈو سٹپ پر اچھا عمل پہنچیں اور عمل کرنے کو فائدہ ہو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق اتفرمے ہم سکتی بیچ میں شاہد کرنے کے درانے نقصانات خسد بجمانی جادو پونے اللہ پکا اور اللہ تعالی ہماری بیچ سے نکال دے اللہ تعالی ہماری قدر اسمائے اور اس عمل کو اللہ تعالی ہم سے کیلئے ببرکت اور فیر رضاقت صحب کریں آبیل سم امید امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگے ضرور لائک شیئر کیجئے گا اور جو سارے چین پر نئے ہیں سم امید ہے کہ سبسکرائب کیجئے گا میری ہر نئی آنے والی ویڈیو تو محصول ہو سکے آپ سب کی دعاوں کا طالب اپنے اپنے ڈھے سر خیال رکھئے گا اب تک یہ لئے اتنا ہی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم موافت اللہ و برکاتہ سلام علیکم موسیقی